بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عدیل احمد ملک ایک پر پھر آپ سے مخاطب ہوں آج میں بات کروں گا ایک پر پھر آئی ایس ایس بی کے حوالے سے اور میں آپ سے اپنا ایکسپیریش شیئر کروں گا کہ میں آئی ایس ایس بی میں کس طرح سے ریکمینڈ ہوا اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جن پر عمل کر کے میں نے جو ہے وہ ریکمینڈیشن حاصل کی تھی اور آپ کن چیزوں پر عمل کر کے آپ بھی جو ہے وہ ریکمینڈ ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے جو آپ کے کومنٹس ہیں بہت ساری جو آپ کی چیزیں میرے سامنے آ رہی تھیں جی بہت سارے بچے اس حوالے سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ریکمینڈ ہوں اور ہم کن چیزوں پر توجہ دیں کن چیزوں سے ہم ایوائیڈ کریں تو اسی حوالے سے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اینڈ تک آپ اگر ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی سے پوری کوشش کریں پوری محنت کریں اور پھر جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے پہلی شرط محنت کرنا ہے آپ اپنے اوپر یقین رکھیں اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ ایفرٹس کریں آپ کے ہاتھ میں ایفرٹس کرنا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر چیز ہوگی وہ آپ کے لیے کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے تو پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر کی چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں اور آپ صرف اور صرف محنت کریں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں پھر دوسری بات لوگ آپ کو بتاتے ہیں جی وہاں پہ جا کے آپ نے ایسے پریٹینڈ کرنا ہے جی اس طرح سے بتانا ہے یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں آپ سچ بولیں آپ وہ بات کریں جس کو آپ ڈیفینڈ بھی کر سکے جو آپ ہیں وہ چیز آپ ان کے سامنے پریزنٹ کریں اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو آپ ریکمنڈ ہوں گے اور اگر آپ کے نصیب میں نہ ہوا تو دنیا کی چاہے جتنی بھی طاقتیں لگ جائیں آپ ریکمنڈ نہیں ہو سکتے سو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھتے ہوئے آپ محنت کریں سچ بولیں جو کچھ وہاں پر پوچھا جائے گا اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے جج کیا جاتا ہے اگر آپ آئی ایسے بی کی بات کرتے ہیں تو آئی ایسے بی میں آپ کی ایک پوری ٹرائینگل ہے ٹھیک ہے جی آپ سائیکالوجیکل کے سامنے ہوتے ہیں جی سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے سائیکالوجسٹ آپ کو جج کرتا ہے آپ کا گروپ ٹیسٹنگ افیسر آپ کو جج کرتا ہے اور آپ کا ڈیپٹی پریزیڈنٹ جس کو آپ انٹرویو دیتے ہیں تو یہ تین ایک ٹرائینگل ہے ٹھیک ہے جی ان تینوں نے آپ کو جو ہے وہ جج کر کے اپنی اوپینین دینی ہوتی ہے اور پھر ان کی اوپینین کی بیس پر آپ ریکمینڈ ہوں گی یا ناٹ ریکمینڈ ہوں گے تو آپ ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں دوسرے کو دے سکتے ہیں تیسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے سو آپ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں آپ نے کرنی آپ نے جو کچھ ہے وہ سچ بولنا ہے اور اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر کنسیسٹنٹ رہیں گے کنسیسٹنسی آئے گی جب آپ محنت کریں گے سچ بولیں گے کنسیسٹنٹ رہیں گے تو پھر آپ کے ریکمینڈ ہونے کے چانسیں زیادہ ہیں اسی کے ساتھ اگلی چیزیں آپ نے صاف گوئی آپ کے اندر ہونی چاہیے صاف بات کریں آپ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں کیونکہ جب آپ سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں سے گزریں گے تو آپ کی انر کی چیزیں وہ باہر آ جاتی ہیں آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے کاغذ پر اور پھر جب آپ وہی کچھ بولتے ہیں جو کچھ آپ نے لکھا ہے اور وہی کچھ آپ انٹرویو میں بھی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی آپ کے رکمین ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایک اور چیز آپ نے کوشش اپنی طرف سے برپور کرنی ہے آپ کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہوں تو آپ نے حمد نہیں آرنی آپ نے حسنہ نہیں آرنا آپ نے تھک کے پیچھے نہیں بیٹنا آپ نے جو ہے وہ ریالیسٹک اپروچ کے ساتھ کوشش کرنی ہاں ایک جگہ ہے جس پر آپ مطلب کوشش کے باوجود آپ کو ندر آرہے کہ یہ ایک فضول قسم کی مطلب ایفرٹس ہوں گی تو وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے لیکن جہاں پر آپ کو چانس لگتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی کوشش کروں اگر میں تھوڑی سی محنت کروں تو اس ٹاسک کو میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں بالکل آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہے اور کہنا ہے جی اس بات کا مجھے نہیں پتا کیونکہ انسان جو ہے وہ اکلے کل نہیں ہے انسان کو ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے جن چیزوں کا پتہ ہے وہ چیزیں بتائیں جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں ایکسکیوز کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی طرف سے صرف جتنی بھی چیزیں ہیں آئی سیس بی میں سائیکالوجیکل ٹیسٹ ان کی تیاری کریں جی ٹی او کے کون کون سے ٹیسٹ ہیں ان کی تیاری کریں انٹرویو کی تیاری کریں پریکٹس کریں ان کی جب تیاری کریں گے پریکٹس کریں گے محنت کریں گے جو لوگ آئی سیس بی دے کر آئے ہیں ریسنٹلی ان سے مشورہ کریں ان سے بات کریں اگر کوئی چیز آپ کو کنفیوز کسی چیز میں ہوتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں میں انشاءالہ بتاؤں گا آپ کو اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جب چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یہی وہ چیزیں تھیں جن پر عمل کر کے میں ریکمنڈ ہوا تھا اور میں نے کسی اکیڈمی میں تیاری نہیں کی تھی صرف یہی تھا کہ میرے جو دوست آئی سیس بی سے ہو کر آئے تھے میں نے ان سے مشورہ کیا تھا ان سے میں نے پوچھا تھا کہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جی ٹی او کے جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے انٹرویو میں کس طرح سے میں نے جو ہے وہ جانا ہے اور انٹرویو میں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے تو آپ یقین کیجئے میرا کوئی بھی ٹاسک دوبارہ نہیں ہوا بعض اوقات آپ کا ری انٹرویو ہوتا ہے کہیں پہ اگر تھوڑا بہت شک و شبہ ہو آپ کے ری ابسٹیکلز ہوتے ہیں لیکن میں الحمدللہ کوئی ری ٹاسک نہیں ہوا تھا ایک ہی اس میں میں گیا تھا رو میں اور ریکمنڈ ہوا تھا اور بڑا اچھا مطلب مجھے لگا کہ میں اپنی محنت پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد پر والدین کی دعاؤں کی بدولت میں نے جو ہے وہ ریکمنڈیشن حاصل کی تھی تو میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے اپنے اوپر بروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے آپ اپنی طرف سے محنت کریں اپنی طرف سے کوشش کریں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے وش یو آل گوڈ لک تھانک یو وری مچ